what to do just before my important exam کیا کروں میری مہتوپن پرکشا سے پہلے جی ہاں یہ سوال ابھی آپ کے سامنے ہے کیونکہ آپ کا exam آپ کے سامنے ہے اور اس وقت آپ کے دماغ میں یہ تھوٹ آ رہے ہیں کی پیپر مشکل آیا تو کیا ہوگا پڑھا ہوا یاد نہیں آیا تو کیا ہوگا میری تو بہت کم تیاری ہے fear of law preparation fear of interest ایسے بہت سارے تھوٹ اس وقت آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں ہاں نمسکار میں پرابین موہل NLP practitioner and assistant professor University of Rastan Jayaapur بگت بیس ورسوں سے students ہی help کر رہا ہوں اور دو ہزار سے زیادہ students کو لاب ہوا ہے آج کی اس ٹوپک میں ہم بات کرتے ہیں آپ کا just exam آپ کے سامنے ہے اور اس کے لیے ایسی کونسی preparation ہے اس exam کے بعد میری زندگی میں میرے سامنے بہت سارے changes آنے والے ہیں یہ سچ ہے کہ آپ چیز exam کو جا رہے ہیں یہ آپ کے منجل کی طرح ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آپ جب منجل پہ ہوں گے تو بہت سارے بدلاؤ آپ کے سامنے آئیں گے اور یہ بھی declare کریں کہ I am very serious یہ اپنے آپ سے declare کریں and fully interested because میں بہت serious ہوں اور fully interested ہوں کیونکہ اس exam کے بعد مجھے یہ ملنے والا ہے مجھے وہ ملنے والا ہے میری وہ سمجھیں سول ہو جائیں گی میں جو کرنا چاہ رہا ہوں یا کرنا چاہ رہا ہوں وہ سب میں کر پاؤں گا اور کر پاؤں گی یہ declaration بہت important part ہے اور میں آپ سے روبروں ہوں کہ ایک NLP practitioner ہونے کے ناتے یعنی کہ NLP کے ایسے کون سے principal ہیں جس کو ہم یہاں پہ use کر سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا achievement ہم پرابت کر سکتے ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلا آپ نے declare کیا اپنے آپ کو اس کے بعد ہے کہ where are you آپ ابھی کہاں ہیں where are you کا مطلب ہے کہ آپ ابھی کہاں ہے کہاں ہے کا مطلب ہے کہ آپ suppose کریے کل آپ کا exam ہے یا person آپ کا exam ہے تو اس وقت آپ کہاں ہیں یعنی کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کے اور آپ کے exam center کی journey اتنی دور ہو کہ آپ کے لئے مشکل ہو رہا ہے اس لئے پہلا کام یہ کریں کہ آپ اپنے center city میں پہنچ جائیں تاکہ آپ کل easily exam دے سکیں اور exam center کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا exam center کہاں ہے کہاں ہے کا مطلب کہ suppose کریے کہ ابھی آپ سامکہ time ہے اور کل آپ کو سبر exam ہے اور بڑی cities میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا center کہاں تو یہ پہلے معلوم ہونا چاہیے اس کے لئے آپ internet کی مدد لے سکتے ہیں یا کسی آدمی سے پوچھ سکتے ہیں تیسرے important چیز کہ آپ کا revision کا جو material ہے وہ کہاں پہ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے آپ revision کرنے والے ہیں اب ان چیزوں کے بعد جو what things are required یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت simple ہیں but آپ کے لئے required ہے پہلی چیز ہے کہ revision میں ہمیں کیا کرنا ہے revision بہت important part ہے revision میں ہمیں صرف revise ہی کرنا ہے اب یعنی کہ exam کے just ایک دن دو دن سات دن پہلے ہمیں کچھ بھی نئے chapter یا نئے topic کو start نہیں کرنا کیوں کیوں کی یہ نئے topic اور نئے chapter ہو سکتا ہے یہ آپ کو سمجھنا آئے یا ہو سکتا ہے اس میں ایسے questions ہو جو آپ کے سمجھ نہیں آ رہے ہو اور کہیں آپ کا دماغ یہ نئے مان بیٹھے کہ آپ کی تیاری نہیں ہے اور revision آپ کریں گے تو آپ کی وہ topic ہیں جو آپ کے پہلے پڑے ہوئے ہیں اس سے آپ کا confidence rise ہوگا build up ہوگا second part اس کا ہے permission later آپ کا permission later important part ہے اور آج کا یہ جو میرا ویڈیو سندے سے اس میں permission later regarding ہی میں آپ سے رو بروں ہوں تو permission later جو آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں کیسا ہے یعنی کہ وہ کہیں کٹا پھٹا ٹوٹا پھوٹا تو نہیں ہے یعنی کہ ادھورا سا ہے فیکا سا ہے یعنی کہ اس طرح کا آپ نے print out لیا ہے کہ اس میں آپ کا نام پڑھنے میں نہیں آ رہا کیسا ہے آپ کہیں گے بلکل نہیں سر بلکل ساپ سترا ہے اور سب کچھ اچھے سے نام پڑھنے میں آ رہے ہیں آپ کا جو فوٹو جو ہے وہ ایک دم دھندلا سا ہے بلرڈ فوٹو ہے یا ایک دم ساپ فوٹا آپ کہیں گے بلکل سر بلکل ساپ فوٹو ہے آپ کے signature miss matched ہیں تو آپ کہیں گے نہیں سر signature بھی matched ہیں آپ کا exam date میں کوئی confusion ہے یا exam کے timing میں کوئی confusion ہے یا reporting time میں confusion ہے نہیں آپ کہیں گے بلکل نہیں سر کہیں کوئی confusion نہیں ہے آپ ID لے کے آئے ہیں ساتھ میں آپ کہیں گے بلکل سر ID بھی لے کے آئے ہیں جب یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس کے parallel ہی most important aspect بھی جن پہ میں بات کر رہا ہوں جس پہ سب سے پہلا جو aspect ہے آپ exam سے پہلے آپ یہاں ایک چیز سمجھنی ہے کہ آپ کا mind جو ہے بلکل fresh اور relaxed ہونا چیئے پہلا mind آپ اور body بھی یعنی mind اور body دونوں پوری طرح سے fresh ہو relax ہو reason کیا ہے exam hole میں آپ mind اور body کا ہی سارا کام ہے بلکل ویسے ہی جیسے permission later ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ enter نہیں کر سکتے بلکل ویسے اگر آپ کا mind اور body اگر proper نہیں ہے تو وہاں آپ کے سامنے problem آ جائے گی اب اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ mind اور body پوری طرح سے relax ہو یعنی relax کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی جلد باجی میں نہیں ہیں اور کسی بھی چنتہ میں نہیں ہیں آگے میں بتاؤں گا اس کے solution بھی نمبر دو کہ آپ نے جیسے پرمی لیٹر پر پھوٹو لگایا ہو بلکل صاف ہے بلکل اچھے سے ہے بلکل ویسے ہی یعنی آپ سے match کر رہا ہے تو ایسے ہی آپ کے اندر ایک image آج آپ جیسے exam کے لیے appear ہونے والے ہیں تو اس exam کے بعد آپ کیا بننے والے ہیں اس exam کے بعد آپ کیا بننے اس exam کو آپ کے اندر کتنی capability ہے آپ وہاں کیا perform کرنے والے ہیں آپ ویسا ہی کریں جیسے آپ نے پہلے کیا یا جیسے آپ کی تیاری ہے تو ایک نئی image آپ کے mind میں ہونے چاہے جو اکتم ساپ ہو کہ اتنا syllabus ہے یہ میرا پڑھا ہوا ہے یہ میرا نہیں پڑھا ہوا اس طرح کے question ہے جیسے میری expert ہے یہ ایک internal image آپ کے پاس بہت اچھے ہونے چیئے اور نمبر تین پہ ہم آتے signature signature کا مطلب یہاں پہ ہے جیسے پرمی later پہ آپ کے signature ہوتے ہیں میچ ہونے جروری ہیں اگزام میں بلکل ویسے ہی اس اگزام میں پاس ہونے کے بعد اگلے دس سال بعد بیس سال بعد تیس سال بعد چالیس سال بعد یا پچاس سال تک کیا آپ یہی بنے رہنا چاہیں یعنی آج سپوز کریے آپ ایک ساہی اچاری بننے جا رہے ہیں یا آپ کچھ اور بننے جا رہے ہیں تو جس اگزام کے لئے آپ آئے ہیں کیا یہ بننا آپ پسند کریں گے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو سمجھو کہ آپ اندر سے آپ fully confident ہیں ہے تو کیا آپ confident ہیں کیا آپ اپنے آپ کو intelligent مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں آپ کا اتر جو کچھ بھی ہو بٹ یہاں پر آپ confident رہنا ہے آپ کو intelligent بند کر ہی اگزام میں جانا ہے آگے میں اور بات کروں گا نمبر پانچ ٹائم لائن ٹائم جیسے آپ پرمیسی لیٹر کے اوپر آپ کا اگزام کا سینٹر فکس ہے آپ کا ٹائم فکس ہے فرسٹ پیپر سیکنڈ پیپر انٹرویل سب کچھ فکس ہے جی ہاں بلکل ویسے ہی آپ کو آپ کے اگزام میں ہو سکتا ہے دو دن ہو یا پانچ دن ہو یا دس دن ہو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے اگزام سیڈیول کے اکورڈن آپ کا پھوڈ یعنی کھانے کا سلیپ یعنی ریسٹ نیند ریسٹ یہ سب آپ کو اس اگزام کے اکورڈن ایجسٹ کرنے ہیں بلکل ویسے کا مطلب سمجھے آپ مان لو کہ آپ کا اگزام دو بجے ہونے والا ہے اور آپ کھانا کھاتے ہیں ایک بجے ٹھیک ہے اور ایک بجے کھانا کھا کے آپ سوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو change کرنا ہے کیونکہ ایک بجے آپ کھانا کھا کے سو جائیں گے تو دو بجے اگزام کیسے دے پائیں گے اس لئے آپ کو کیا کرنا دو بجے آپ کو دوسرا اگزامپل دیتا ہوں جو میرے سامنے بہت سارے کیسے جائیں بچوں کی بڑے بڑے اگزام چھوٹ جاتے مانلو آپ کا اگزام سویرے آٹھ بجے ہے اور آپ کی عادت ہے نو بجے اٹھنے کی تو اس کو بدلنا ہے یعنی جو آپ پرمیشن لیٹر ٹائم ٹائم لائن اس ٹائم لائن پر آپ کو ابھی س روٹین شروع کرنا ہے اگر مانلو ایسا نہیں کر رہے ہیں سپوز کریں آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں ٹائم بھی نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ صرف بوڈی کو ریلیکس کریں آرام سے لیٹ جائیں اور من ہی من میں ایمیجینیشن کریں ویجویلائزیشن کریں کہ آپ مانلو صور آٹھ بج اگزام ہے تو آپ ویجویلائز کریں کہ میں اگزام دے رہا ہوں اور پلس آپ ساتھی رکھیں یا آپ کے پاس ایسا آرنجمنٹ رکھیں کہ وہ آپ کو صور جلدی ٹائم پر اٹھا دے یہ دھیان میں بہت مہت پر ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے واؤ مومنٹ یعنی کی اگزام سے پہلے آپ کا جو خوش ہونا چاہیے ہیپی ہونا ہوتا ہے اب خوشی کس سے آتی ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا جیسے کچھ بچے ہیں جن کو ریویجن کرنا ہوتا ہے اگر اگر اگزام سے پہلے دو گھنٹے پہلے یا پانچ گھنٹے پہلے اگر انہوں نے ریویجن کر لیا تو ان کو اندر سے خوشی فیل ہوتی ہے واو مومنٹ فیل ہوتا ہے ایک اپنا success کی فیلنگ آتی ہے جس کو میں واو مومنٹ کہہ رہا ہوں تو وہ ریویجن کر لیں اگر آپ کا ریویجن ہے سپوز کر یہ کچھ سٹوڈنٹ ہیں وہ رننگ کرتے ہیں یا میڈیٹیشن کرتے ہیں اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی اس کو کر لیں یا کچھ سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے جو منٹور ہیں ٹیچر ہیں کرتے ہیں آپ واغ بومنٹ فیل کرتے ہیں تو وہ کام بھی آپ کر کے رکھنا ہے یعنی جب اگزام میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ ہونا چیئے کہ میں اچھے سے تیار ہوں اس اگزام میں جانے کے لئے جب آپ اگزام میں انٹر ہو گئے ہیں تو اگزام نیشن ہول میں آپ جیسے سٹوڈنٹ کے ساتھ انٹر ایکسپیرینس کے بعد اور انیل پی پریکٹیشنر ہونے کے ناتے میں بات کر رہا ہوں بڑے دھیان سے سنیے گا اس چیز کو پہلا کام یہ کرنا اگزام ہول میں جاتے ہی کنیکٹ وی یور بیلیف کنیکٹ ویور بیلیف یعنی آپ جس کسی کو مانتے ہیں یونی ورس کو مانتے ہیں کو مانتے ہیں یا کسی کو بھی آپ مانتے ہیں اس سے آپ کنیکٹ کر 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 مطلب ہے کہ آپ ان پر بھروسہ رکھئے کہ وہ آپ کی مدد آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہیں وہ بیلیف کا مطلب کوئی ویقتی ہو سکتا ہے کوئی بھروسہ ہے فیت ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے اس ور اللہ وہی گرو کوئی بھی ہو سکتے ہیں جس کو بھی آپ مانتے ہیں یہ آپ کے اوپر نربر کرے گا اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو اس سے پہلے ان سے آپ سمپرک کر سمپرک کرنے ہے مطلب آپ ان کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو اور یہ یقین کریں کہ وہ آپ پہ وشواش کر رہے ہیں وہ آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ سب کچھ اچھا ہونے والا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کیا کریں دو تین گہرے سانس لے لیں دیپ بریت کر لیں دو تین گہرے سانس لے لیں اور پھر آپ اپنا سٹارٹ کریں یعنی آپ ریڈی ہو جائیں کہ آپ کے پاس پیپر آئے گا اور آپ کرنے والے ہیں اب یہاں پر ایک مہتو پر چیز اور ہے دھیان رکھیں کہ جیسے ہی آپ آپ کے بیلیف کے ایک 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 آپ کے پاس ایک سب کونس لیول پر مدر پھادر کا آشیر واد ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے مائن میں کچھ سگنل آنے شروع ہوں گے یا پھر جب آپ دیپ بریت کریں گے آپ سٹارٹ کریں گے جیسے آپ پیپر کھولیں گے آپ پیپر پہلے آپ کچھ سگنل آئیں گے ان سگنل کو دھیان سے سنیے گا دھیان سے سمجھ دھیان سے فیل کریے گا وہ سگنل ہوں گے وہ فیلنگ ہوگی کچھ امیجز ہوں گی اور امیجز ہیں جو بیسٹ پرپورمنس ہے جو ٹریزر ہیں جو جہاں پرچم لہ رہے تھے وہ کی ہوں گے یا پھر کچھ آوازیں آئیں جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں گی کچھ آوازیں ہوں گی جن میں تالیوں کی گڑ گڑ آٹ ہوگی یا کچھ ایسی فیلنگ ہوگی جہاں پہ آپ میڈل لیے ہیں جہاں آپ نے ٹاپ کیا ہے جہاں آپ اول رہے ہیں ان سے آپ کو جھان سے رکھنا ہے اور جب یہ سب سگنل جب آپ نے کیس کرنے شروع کر دیں گے تو پھر آپ تب تک پیپر آ جائے گا اور پیپر آتے ہی آپ پہلے دو یا تین منٹ ہاں پہلے دو تین منٹ یا پانچ منٹ آپ اپنے آپ کو ایک آرام کی مدرہ میں لے لیں آرام سے اور ویسے اگزام میں کوئی سور سرابہ نہیں ہوتا ہے تو آپ پنکھے کی آواز سن سکتے ہیں یا آپ کسی ہوا کی آواز سن 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 اگدم اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں اگدم سانت کر لیں پیس پل ہو جائیں اگزامنیشن ہول کے اندر یہ پیس جو ہے وہ آپ کی انرجی کو جنریٹ کر گی اور جب آپ سانت ہونے کے بعد آپ یاد رکھیں ایک بات یہ ایک اگزام ہے یہ آپ نہیں ہے اس اگزام میں جو کچھ ہوگا وہ آپ کے باہر ہے آپ کے اندر نہیں ہے تو اگزام ہول کا جو منجمنٹ ہے اور میرا جو پرسنل ایکس میں نے بہت سارے انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ کو دیکھا ہے جو اگزام ہول کا منجز نہیں کر پاتے ان کی تیاری بہت اچھی ہوتی ہے بہت اچھا نولیج ہوتا ہے جلد باجی میں ہرڑ بڑ آٹ میں بہت سی گلتیاں کر دیتے ایون میں ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے کی کیوشن بکلیٹ میں تو آنسر مارک صحیح کرتے ہیں ٹک کرتے ہیں بٹ او ایمار سیٹ میں بھی گلتی کر دیتے ہیں اور یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ وہاں صحیح مارک کیا ہے اور او ایمار میں گولا کالا کرنا ہی بھول جاتے ہیں تو دھیان رکھئے گا وہاں پہ آپ کو اگدم سانت رہنا ہے اگدم پیس پھول ایسٹیٹ میں رہنا ہے اور یاد رکھئے کہ یہ پیپر نہ ہارڈ ہے نہ ایچی ہے جیسے اور ایسے پیپر اس سے ملتے جلتے پیپر آپ نے بہت سارے پاس کی ہیں میں ایک ایک جامپل لیتا ہوں ابھی جو رپیس سی سے جو ایک انسی ہے اسسسٹینٹ پروفیسر کی سائق آچاری کی اب آپ سائق آچاری اگزام میں بیٹے ہیں اور اس سے پہلے معلوم ہے آپ نے اس سے بڑے اگزام آپ نے نیک پاس کیا ہے آپ کر چکے ہیں آپ پوسٹ گریجویشن کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اگزام آپ پہلی بار ہیں اس اگزام سے آپ پہلے اس طرح کے اگزام آپ پہلے بھی دے چکے ہیں اس لئے یہاں پر آپ اپنا سانتی بنائے رکھیں اور اپنا confidence کو maintain رکھیں اب اس کے بعد میں اگر یہ سب چیزیں آپ پہ لاغو ہو گئی ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے آگے ویڈیو کو دیکھنے کی یا سننے کی ضرورت نہیں ہے بٹ اگر ایسا کچھ پروگلم سے آپ فیل کر رہے ہیں تو یہ پارٹ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے پہلا کام یہ کریں کی mind اور body کو relax کر دیں آپ جیسے دو دن بعد اگزام ہے یا تین دن بعد اگزام ہے تو سام کو سونے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی کر سکتے ہیں یا پھر اگر ابھی آپ کا اگزام ہے اور آپ اگزام whole mentor کرنے والے ہیں تو جیسے آپ اگزام whole mentor کرتے جاتے آپ اپنے آپ جو body کو mind کو ڈھیلا چھوڑ دیں یعنی کہ کہیں پر resistance نہ رکھیں کہ اگر paper ایسا آیا تو میں یہ کروں گا یا مجھے اس plan کو ایسے کرنا ہے بلکل کچھ دھیان ہی نہ دیں پوری طرح ریلیکس کرنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے اپن suppose کرو کہ آپ کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا بلکل ویسے ہی ہے کہ جب آپ ایک ہی سٹیٹ میں رہیں گے تو آپ کے سامنے پرابلم آئیں گے اس لئے آپ پوری طرح ریلیکس کر دیں آپ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ دو گھنٹے پہلے آپ سینٹر پہ چلے جائیں اور وہاں جا خوشی فیل کرنے والے آپ اکیلے نہیں بہت سارے لوگ ہیں بٹ آپ کے ساتھ ایک خاص بات ہے کہ آپ یونک ہیں اور اس لئے آپ کے انبھوں کسی کو نہیں ہوں گے اور اور اروں کے انبھوں آپ کو نہیں ہوں گے اس لئے آپ کو اپنی جو اپنی جو انٹرنل سٹرکچر ہے اس کو آپ کو مینٹین کر کے چل نا ہے ریلیکس کرنے کا مطلب دوبارہ بتا دوں کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں ہیڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیر کی جھپکی بھی آتی ہے تو وہ لے لیں تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے مائنڈ اور بوڈی کو ریلیکس کرنے کے لیے اگزام س گھنٹے یا دو گھنٹے پہلے نمبر دو فوڈ آف مائنڈ اور بوڈی کا فوڈ ہے وہ ملنا چاہیے سیمپل سی بات ہے کہ جب آدمی بھوکا ہوتا تو اپنا کام نہیں کر پاتا ہے تو مائنڈ کا فوڈ ہے وہ کیا ہے نورمل آوستہ میں رہنا کوئی ہٹ وڈ آٹ نہیں کوئی جلدی نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی خوشی نہیں یعنی پیس پھول اس تیت میں رہنا ہے مائنڈ کو اگر آپ کا مائنڈ پیس پھول اس تیت میں نہیں ہے جہاں سے سنیے گا اگر پیس پھول اس تیت میں نہیں ہیں آپ اس وقت نورمل نہیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے میڈیٹیشن کر لیں یا آپ کسی سے بات کر لیں کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا کہ سٹوڈنٹ اکیلا اگزام دینے گیا ہے تو آپ اگل اگل میں آپ کے پاس لوگ آپ ان سے بات کر لیں آپ سمپل بات کر لیں آپ اپنے اڈوسی پڑوسی سے آپ کون ہیں آپ کہا سے آئے ہیں اس طرح کی بات یہ چیزیں کیا کرتی کہ مائنڈ کو جو ہڈ بڈ آٹ ہے اس کو بیلنس کر دیتی ہے تو اگر آپ میڈیٹیشن جانتے ہیں تو میڈیٹیشن کر لیں اڈوسی پڑوسی سے بات کرنا تو سب جانتے ہیں تو یہ کام جرور کر لیں اگر گم سم چپ چاپ نہ رہیں جتنا آپ چپ چاپ رہیں گے گم سم رہیں گے اتنا زیادہ اندر سے پریشان ہوں گے تو اس لئے آپ خوب باتیں کریں اور اگر آپ کی یار دوست ساتھ میں تو خوب تھا کہ مارے اگزام سے پہلے خوب تھاکہ مارے اگزام سے پہلے یہ ہو گیا یہ بات ہم نے دماغ کے فوڈ کی mind کے فوڈ کی اب بوڈی کے فوڈ کی یعنی بوڈی کا فوڈ تو ہم جانتے ہی ہیں تو بوڈی کا مطلب ہے کہ جیسے بوڈی فوڈ کا میرا میرا پرپز ہے کہ اگزام کے پہلے آپ کی بوڈی فولی اینرزائیز ہونی چیئے فولی اینرزائیز مطلب کہ آپ اگزام سے پہلے کچھ کھا پی جائیں ناستہ کر جائیں یا کھانا کھا 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 جائیں جو بھی آپ ایسے ساتھ رکھیں جیسے بھی آپ کی زیادہ پیتے تھے چائے سے انرزائیز فیل کرتے تھے اور ایسے سینٹر پہ پہنچ گئے جہاں پہ چائے کی دکان بھی نہ تھی اور اس ٹائم ان کا پیپر بھی خراب ہوا تھا ریزلٹ بھی برا آیا تھا تو آپ چیزوں کو پہلے سے منیز کر لیں اور بوڈی کو پانی کی جو ماترہ ہے بوڈی میں وہ اچھے سے رکھیں اور پھر بھی آپ کو بوڈی میں کئی اندریش لگ رہا ہے بوڈی میں کئی آپ کو سٹیفنیش لگ رہی ہے تو آپ یہ کام کریں کہ سینٹر پہ اندر پہنچ تھوڑا سا ووک کر لیں بھلے پانچ قدم کریں اور ایک ٹرک میں شیئر کروں کہ اگر آپ اگزام سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں تو آپ واس روم کا یوز کر سکتے ہیں آپ اپنا فیس واس کر سکتے ہیں کچھ بھی ایسا کر جیسے آپ چلتے ہیں تو آپ کی بوڈی اینرز فیل کرتی ہے یہ NLP کا پرنچ کر دیکھا ہے ایک اور چیز کر سکتے اگر مال گرمی کا موسم ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ میرے اینرز میرا ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ گل کوز پانی کو گل کوز واتر میں کر لیں اور آپ دیرے دیرے پیتے رہے اور جس سے آپ فیل کریں گے کہ آپ اینرز سپلائی ملتی رہے گی اور یہ ٹرک بہت ہی کارگر ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ کے teacher ہو آپ کے brother sister آپ کے mentor کچھ بھی ہو سکتے یعنی کہ یہاں تک کی یاطرہ میں جو لوگ بھاگی دار رہی ہیں ماں باپ بھائی بہن دشتے دار پڑوسی سکول کے teacher college کے teacher آپ کے دوست سب لوگ آپ کو معلوم ہے کون آپ کس کے پرتی آبھار ہیں آپ ان کا آبھار رویقت کر دیجئے من ہی من آپ ان کو thank you دل سے ایک بار بولیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ فادر بہت میند کر رہے فادر کا thank you کر مدر کا کر 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 تو یہ تھے آپ کے tips اور tricks اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز آپ کو کیا اچھا لگا کمنٹ رکھئے تاکہ ایک اگلا ویڈیو اور آئے گا تو اس میں میں ان کمنٹ کو سامل کر سکتا اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی مدد کر سکتا ہے تو آپ ان سٹوڈنٹ تک سینڈ کر دیجئے شیئر کر دیجئے جن کو ان کی ضرورت ہے اور آپ کو ایسی ہی ویڈیو اور ملتے رہے سمیہ پر تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں میری شب کام نائے آپ کے ساتھ ہے دیں تک کیو اگیم